نمسکار دوستوں آپ دیکھ رہے ہیں راجستان سماچار چلے راجستان کی سام کی تاجہ خبریں جان لیتے ہیں اور دوستوں آپ راجستان سماچار پر نئے آئے تو اس لال ویٹن کو دبا کر سبسکرائب جرور کیجئے چلے پردیش کی پہلی اور سب سے بڑی خبر جان لیتے ہیں پانچ لاکھ کسانوں کو ملے گا یہ بڑا فائدہ جہاں دوستوں موکیہ منتریہ سوگیلوت نے کسانوں کے لیے بڑا فٹارہ کھول دیا ہے ایک اپریل سے سونیے بیازدر پر کسانوں کو رینڈ ملنے والا ہیں رینڈ کے لیے کسانوں کو پورٹرل پر اپلائی بھی کرنا ہوگا راجستان سرکار زیادہ سے زیادہ ایک لاکھ پچاس جار کا رینڈ سونیے بیازدر پر دے رہی ہیں کوتلب ہے کہ کسان اور بھیپک سے راجستان سرکار پر لگاتار حملہ بول رہے تھے اسی کو دیکھتے ہوئے گیلو سرکار نے یہ رینڈ دینے کا سوچا ہے کسانوں کے لیے گیلو سرکار کا اٹھایا گیا یہ قدم ماسٹر سٹوک ثابت ہو سکتا ہے کرسی سے سمبادیت خاد ویج گیٹناسک کرسی یانتر خریدنے کے لیے کسانوں کو پیسو کی ضرورت ہوتی ہیں خاص کر چھوٹے اور چماند کسانوں کو کمجور اور آرتک ستیتی کے چلتے یہ لون لینا ہی پڑتا ہے اور کسانوں کو اس کا فائدہ بھی ہوگا چلے دوستوں اگلی بڈیٹ جان لیتے ہیں اب کم جٹکہ دے کا بجلی کا بل کونگریس سرکار کی اور سے بجٹ میں گریلو بجلی کے بلوں میں کی گئی سبسیڈی کی گوشنا ایک اپریل سے لاغو ہونے والی ہیں اس کے تحت پچاس یونیٹ تک بجلی فری دی جائے گی ہر کوئی جاننا چاہتا ہے کہ آخر اس گوشنا کی ہماری جے پر کتنا آرتک بار کم ہوگا کوٹا سیر میں ورط مانوے قریب دو لاگ انسی ترہ جار گریلو بگتا ہے جن پر اس کا شدہ اثر پڑنے والا ہے جہاں دوستو اگر آپ پچاس یونیٹ سے کم بجلی خرچ کرتے ہیں تو آپ کا بجلی کا بل سنی آئے گا چلے دوستو اگلی بلیٹ جان لیتے ہیں تیل کی قیمتوں نے توڑا ریکوڈ پانچ راجی میں چناو ختم ہونے کے ساتھ یہ ایک بار پھر سے مہنگائی کا دوڑ شروع ہو گئے ہیں انتراشت کے بازار میں کروڈ ویل کے دام کم ہونے کے باوجود کے اندر سرکار لگاتار تیل کے داموں میں اضافہ کر رہی ہیں جس کے بعد جیگپور میں ایک لیٹر پیٹرول کی قیمت بڑھ کر ایک سو تیرہ روپے اور بیس پیسے پر پہنچ گئے ہیں جبکہ ڈیجل پرتی لیٹر کی قیمت میں بڑھ کر چھنمے روپے اور تیہلیس پیسے پر پہنچ گئے ہیں ایسے میں مارچ مہینے میں نو دن میں آٹھ بار بڑی قیمتوں کے بعد پیٹرول چھ روپے آٹھ پیسے اور ڈیجل پانچ روپے اور ایک سٹ پیسے مہنگا ہو چکا ہے چلے دوستو اگلی اپڈیٹ جانتے ہیں بیگا نیر میں دارہ 144 لگو کورانہ کے کارن دو سال سے ستگیت چل رہی ہندو درم یاترہ سے ٹھیک پہلے جلہ پرساس نے بیگا نیر میں دارہ 144 لگو کر دی ہیں اس کے دیت اب کسی بھی یاترہ و جلوس کے لیے سمدھیت آجکو کو سمدھیتھانا دکاری سے انمتی لینی ہوگی کسی بھی یاترہ و جلوس پر روک نہیں لگی ہے بلکہ انمتی لینے کی بادیتہ تیگی گئی ہیں جلہ پرساسن کی اور سے کہا گیا ہے کہ بیگا نیر نگری شیما شہطر میں بینا پور انمتی کے ریلی جلوس پردشنی اتیادی کا اوجین پونیتہ پرتیبند رہے گا چلے دوستو اگلی اپڈیٹ جان لیتے ہیں گہوں کی سرکاری خریدی کے لیے رجیسٹیشن شروع ہو گیا ہے ہنمانگر جلے میں گہوں کی سمرتن مولیے پر خریدی ایک اپریال سے شروع ہو جائے گی اس کے تیت خادی ایم نگری کا اپورتی ویباہ کی اور سے رجیسٹیشن پرگریہ شروع کر دی گئی ہیں پنجین کے لیے پورٹل بھی بنائے گیا ہیں خادی ویباہ کی ویسائیڈ پر پورٹل کا لنک اپلپ دیں اس کے مادیم سے کسان پنجین کرنے داری تیتھی کو اپنی اوپس سمندیت کے اندر پر بیش سکیں گے رجیسٹیشن کے لیے جنادار کارڈ اور گرداؤری ریپورٹ انیواری کی گئی ہیں جنادار کارڈ میں سامل کسی بھی نام سے پنجین کروا سکیں گے آپ حالانکہ جس ویقتی کے نام گرداؤری ہوگی اسی کا پنجین مانی ہوگا دوستو یہ دی راجتان کی سام کی تیجہ خبریں ایسی ہی خبریں جاننے کے لیے ابھی گرد راجتان سماچار کو سبسکرائب جہن جے بار اندھ ماترم